پنجاب میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ انتہائی کم لاہور قصور بھکر رنالا خورج سانگلا ہل میں دھند ہی دھند موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا لاہور سیال کوٹ موٹروے بھی دھند کی وجہ سے بند موٹروے ایم ٹری ایم فور اور ایم فائیو کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات پینٹیگون میں ہونے والی ملاقات میں علاقائی سلامتی سے متعلق پیش شرط پر باتشیت کی گئی دو طرفہ دفاعی تعاون کے ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکی صدر کا بیٹے کے کاروبار سے مبینہ مفاد لینے کا معاملہ امریکی احوان نمائندگان میں بائیڈن کے معاخضے کی تحقیقات کی منظوری ریپبلکن کے زیر اثر احوان میں قرارداد منظور قرارداد کے حق میں دو سو اکیس اور مخالفت میں دو سو بارہ ووٹ آئے پینٹر بائیڈن کا کمیٹی کے سامنے بند کمرے میں پیشی سے انکار امریکی صدر جو بائیڈن نے اقدام بے بنیاد اور سیاسی شب دبازی قرار دے دیا ڈیموکرائٹس کو سینٹ میں برطری کے سبب بائیڈن کا معاخضہ ممکن نہیں سابق امریکی صدر ٹرمپ پر دھوکہ دہی کا مقدمہ ٹرمپ کے خلاف ایک عدالتی کاروائی رک گئی دوسری عدالتی کاروائی میں گواہیاں ٹرمپ پر دھوکہ دہی کے اس کا فیصلہ گیارہ جنوری کو آنے کا امکان ایٹرنی جنرل ٹرمپ کو جرمانے کاروباری پابندی کی سزا شاہتے ہیں غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم اروج پر دو صحافیوں سمیت مزید دو سو سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا اسپطالوں کا محاصرہ برقرار کمال ادوان اسپطال کے بچہ وارڈ پر فائرنگ اسرائیلی فارج نے ٹینکو اور بلڈوزروں سے جبالیہ کے قبرستان کو بھی روند ڈالا سینکڑوں قبریں مسمار کر دی گئی شہدہ کی تعداد اٹھارہ ہزار چھے سو بیاسی ہو گئی پچاس ہزار سے زائد زخمی اسرائیلی وزیر آزم کا جنگی جرون عالمی دباؤ کے باوجود جنگ جاری رکھنے کا اعلان اسرائیلی وزیر خارجہ بھی نیتنیاہو کے ہمنوا کہتے ہیں کہ عالمی حمایت کے بغیر بھی حماس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اس مرحلے پر جنگ بندی حماس کے لیے توفہ ہوگی نہیں چاہتے کہ یہ خطرہ اسرائیلیوں کے سروں پر منڈلاتا رہے الگسام برگیٹ کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیل کو بھاری جانی نقصان شجائیہ اور خان یونس میں لڑائی کے دوران پندرہ اسرائیلی فوجی مارے گئے اسرائیل نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہلاک ہونے والوں میں گولانی برگیٹ کا کمانڈر ایک لیفٹینٹ کرنل تین میجر اور ایک کیپٹن بھی شامل نگران وزیر عاظم انوار الحق کاکر نے انکشاف کیا ہے کہ ڈیٹا بیس میں افغان شہریوں کے جالی کاغذات موجود ہیں جالی کاغذات بنے ہیں تو ان کے نام ووٹر لسٹر میں بھی ہوں گے افغان شہریوں کے جالی کاغذات کا انحراف کرنے والا خود کو دھوکہ دے رہا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کی جانب سے اٹھائے گئے اس نکتے میں وزن ہے جس پر اداروں کو دیکھنا چاہیے سب جانتے ہیں کہ افغان سرزمین سے دہشتگردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں لیکن افسوس کہ افغان حکومت کی جانب سے تعاون پاکستان کی امیدوں سے بہت کم ہے انوار الحق کاکر کا انٹرویو غیر قانونی افغان ماشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز مزید 2423 غیر قانونی افغان ماشندے اپنے ملک واپس چلے گئے واپس جانے والوں میں 687 مرد 36 خواتین اور 1410 بچے شامل پاکستان چھوڑنے والے افغان ماشندوں کی کل تعدہ 4,39,288 ہو گئی اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیس سیریز کا پہلا میچ آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر بیٹنگ ویکٹوں پر رنز برانیے ڈیویڈ وارنر کی 50 کامی پلینگ 11 میں کپتان شان مسود بابر آزم شاہ سعود شکین سرفراز احمد سلمان علی آقا امام الحق عبداللہ شفیق اور فہیم اشرف شامل آمد جمال اور خرم شہزاد کا ڈیبیو موسیقی